اگر کیا گیا ہے تو اس مسئلے تو آپ تو وضع کے ساتھ سماع فرمائیے تاکہ ایک نشست میں اس موضوع کا گویا کہ بالاستعاب یہ حطہ ہم کر سکیں اب ایک سوال یہاں قیدہ ہوتا ہے کہ آیا حضور علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ کے اندر بھی ملاہدہ فرماتے ہیں بعد نہیں ملاہدہ فرماتے ہیں مجموعہ زبائد میں مرسو حدیثیں موجود ہیں حدیث کے مستنکتار ہے کہ سرکار علیہ السلام پر سرشتے آمال پیش کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس سارے آمال کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں جس طرح کہ بخاری شریف جل نمبر دو ستا نمبر نو سو پچھتر باب کوسر میں حدیث موجود ہے سکار صحابہ سے کہتے انا شہیدن علیکم اے میرے صحابیوں میں تم پر گواہ ہوں کسی بخاری کے مطن کے نیچے دین السطور یہ بارک لچھی ہوئی ہے جو موشی بخاری کی طرف سے ہے کہ انما باقی منکم میں تم پر گواہ اس طرح ہوں کہ جس طرح میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں یعنی نہ تمہارے عمل مجھ پر پوشیدہ ہے نہ تمہارے فیل مجھ پر پوشیدہ ہے اب یہ سوال پیدا ہوگا ہے کہ یہ سرکار کی ویسال کے بعد لیے ساری باتیں ہوں گی یا نہیں تو اس موضوع پر اہلِ حدیث مذہب کے مستند محدث اللہ مشوکانی نے اور اہل سنت و جماعت کے مستند علیم جن کو ہر مطبع فکر کا شک قبول کرتا ہے جو آپ سے تقریباً چار سو سال قرآنے بدلگ ہیں بخاری شریف کے انہوں نے شرابی لکھ لیے ارشاد اس کاری اللہ وقت سنانی رحمت اللہ علیہ نے محائب المدنیہ کے مرش مسئلے کو نقل فرمایا ہے وہ فرماتے موت اور حیات سے کوئی فرق نہیں آتا کہ فرماتے ہیں موت اور حیات سے کوئی فرق نہیں آتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں ان کے عامال کو دیکھتے ہیں ان کے عامل کو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں امت کے سارے عامال مصطفیٰ پر روشن ہے کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں لا فرق بین موت ہی و حیات ہی نہ اس میں موت کوئی خلل دار سکتی ہے نہ حیات کوئی خلل دار سکتی ہے یہ ساری چیزیں سکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ہیں امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ علیہ الحادی للفتاوہ کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں اور اہل حدیث مذہب کے غیر مقلبین کے سعودی عرب کے مفتی عبداللہ بن باز جن کے مقلب رہے ہیں شوکانی صاحب اپنی کتاب نیل الاوطار میں ابن تینیہ کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ علم عقیدہ کے امام متقلم علم کلام خاص علم ہے جس میں عقیدہ سے بہت کی جاتی ہے اس فن کے ماہرین کو متقلم کہا جاتا ہے تو امام زرادی سوٹی اور علامہ شوکانی دونوں مل کر کہتے ہیں کہ کہ علماء کے محققین کی جماعت اور علماء متقلمین کی جماعت کہ اس بات پر اجماع ہے کہ انن انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجن بعد موتی سرکار اپنی وفات کے بعد زندہ ہے سرکار اپنی وفات کے بعد زندہ ہے وَإِنَّهُ يَسُرُّ بِتَعْفِ اُمَّتِهِ جب امتی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو سرکار سرکار اس سے آشنا بھی ہوتے ہیں سرکار کو اس سے لذت بھی ملتی ہے سرکار اس سے آشنا بھی ہوتے ہیں فرمایا وَيَحْزُنُ بِمَعَاسِ مِنْهُمْ جب امتی گناہ کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام کو اس سے حجن ہوتا ہے ملال ہوتا ہے یہ بات شوقانی نے بھی لکھی ہے اور یہ بات علامہ جنابی سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے اور لکھا ہے کہ جناب یہ بات بالکل مسلم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ساری باتیں ملاحظہ فرماتے ہیں ایک بات یہاں پر انہیں اور تشکروں دیوبندی مذہب کے شیخ الہند مولوی محمود الحقن دیوبندی صاحب جو تھاندی صاحب کے بعد دیوبندی مذہب میں جن کا سب سے بڑا نام ہے وہ کیا لکھتے ہیں ایک آیت کریمہ کے تحت ہم رہدہ فرمائیے ان کی مستند تفسیر ہے جو علماء دیوبند کے دنیا میں گویا کہ مستند ترین تفسیر ہے تفسیر عثمانی تفسیر عثمانی جن نمبر ایک اسی آیت کریمہ کے تحت میں لکھتے ہیں کہ رسول مکرم اردو میں تفسیر لکھی وہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کے حالات سے پورے طور پر واقع ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے احوال سے پورے طور پر واقع ہیں ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں یہ پورے کا لفظ کا ہاتھ پھیلا ہوا ذرہا اس کی تشریف ہمیں بتا دیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ رب العزت میں پورا نے سمائیا ہے کہ ذرے ذرے کے لئے مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو نبی ہوتا ہے وہ امت کے لئے شاہد ہوتا ہے شاہد کا معنی گواہ کے ہوتا ہے اور جو گواہ کس کے فیل اور عمل کو نہ جانتا ہو اس کے گواہی عرض ہوتی ہے اور کل قیامت کے لئے ابھی آپ نے سنا کہ سرکار اپنی امت کی نہیں انبیاء کی بھی اور ان کی امت کی بھی سرکار گواہی دیں ایک اقراض کا آخری گواب پیش کر کے ناگے چلوں گا بعض لوگ کہتے ہیں جناب اگر سرکار ہر امتی کی بات کو جانتے ہیں ہم نے کہا اللہ کی عطا سے کس کی عطا سے اللہ کی عطا سے اللہ نے علم دیا ہے اس کی عطا سے اس قرآن کے علم کے ذریعے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں امت کے متعلق ان کے عمال کہ اگر یہ بات ہے تو بخاری شریف جن نمبر دو باب کوسر کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ حوض پر آئیں گے اور سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اوہ میرے صحابی آؤ اوہ میرے صحابی آؤ اللہ فرمائے گا محبوب ان کو کیوں پانی پیلا رہا ہے یہ تیرے صحابی نہیں ہیں انہوں نے تیرے بعد تیرے دین میں رخنے ڈالے تیرے دین میں فساد پیدا کرے سرکار علیہ وسلم فرمائیں گے سختہ سختہ سرکار علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہو جاؤں مجھ سے دور ہو جاؤں کہتے ہیں دیکھیں یہ حدیث پاک بخاری کی بتا رہی ہے کہ سرکار کو امت کا علم نہیں ہے اگر امت کا علم ہوتا تو سرکار ان کو جان لیتے میں نے کہا بے عدوی معاف تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ واقعہ جو قیامت کے دن ہوگا یہ آپ کے اببانے آپ کو بتایا کہ نبی پاک نے بتایا یہ آپ کو جو واقعہ یہ آپ کے بچپنگ میں پیدا ہوئے تھے یہ آپ کے اببانے آپ کو بتایا کہ قیامت میں سہا ہوگا یہ سرکار خود اپنی جبان سے بکا رہے ہیں سرکار خود بتا رہے ہیں پھر جب سرکار بولیں نہیں گویا کہ اب عقل کا دیوارہ دیکھیں آپ اور وہی بات سیقول سفہا کہ حضور کے فضائل کو جان لے کے باوجود اگر کوئی شخص حضور کے عید کو چھپائے سرکار علیہ السلام کے فضائل پر پردہ دالے تو قرآن نے اس کو سفہا بے وقوب کہا ہے یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے ہمیں چاہیے ہم اپنی ہر دھنی تاثب کے ایند کو اتار کر حضور کے فضائل کو ہاتھ و ہاتھ لیں اس لیے کہ ہمارے جملہ اعمال تو ہمیں نہ بخشوا سکے سرکار کی مدھا سرائی ہمیں بخشوا دے گی جو اللہ رب العزت کی بارکن مقبول ہے جواب اس کا ایک اور سماع فرما لیجئے اس نشیس میں حضرت ابو دردہ بھی موجود تھے سرکار کے صاحبی حضرت ابو دردہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ قیامت سے ایسا بھی معاملہ ہوگا تو وہ کھڑے ہوئے اس روایت کو کس نے نکل گیا مجموعہ زبائد جل نمبر مشند ابی اعلیٰ جل نمبر تی غیر مقلبین سعودی جماعت سعودی گروپ بنباز گروپ شاہ فہد گروپ اہل حدیث گروپ کے بہت بڑے عالم دیوبندی علماء کے بہت مستند عالم ابن کشیر صاحب نے اپنی تاریخ کی کتاب جل نمبر چھے چھتا نمبر ایک تاریس کتاب دارل سکر بیدوس سے چھپی اس میں یہ حدیث نکل کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے اور کہا حضور دعا فرمائیے کہ میں انہوں میں سے نہ ہو جاؤں حضور آپ دعا فرمائیے اگر سرکار کو علم نہ ہو تو سرکار کہتے ہیں اچھا ابو دردہ تم بیٹی آؤ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے تو نہیں پتا وہ کون لوگ آئے ہیں یہ تو قیمت میں مجھے پتا کرتا ہوں اگر میرا ابو دردہ ہے تو تون میں سے نکال دے بات حادث ہوتی لیکن جس وقت حضرت ابو دردہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے ستانے فرمایا رے دیڑ جا اِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُ تون میں ہے کب ارے پیارے تون میں ہے کب میں پوچھتا ہوں دیکھئے اس آیت کریمہ میں تو اللہ رب العزت نے میرے مصطفی علیہ السلام کے وصف مبارکہ کو بیان فرمایا اور اللہ رب العزت نے وصف نظر اکاہ فرمائی ہے اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو علماء دیوبن شیطان کے اختیار کو تسلیم کر لیتے ہیں میں حیران ہوں کہ نبی پاپ کے علم کے لیے یہ آیتیں موجود ہیں وہ سرکار کے لیے کھل کر اظہار چونہی کرتے کہ سرکار امت کی احوال اور آمال کو جانتے ہیں فتاوہ دارون دیوبن جل نم بالکل آخری جل ہے اس کی اور اس میں دیوبن کے سب سے پہلے مفتی مفتی عزیز الرحمان صاحب سے شخص پوچھتا ہے کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یقینی طور پر کہتا ہوں ایک شخص کہتا ہے کہ میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے میرے ساتھیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس کے بارے میں چا کہیں گے آپ چا کہیں گے لکھا ہے جو حضور کے علم کو علام النسیم الریاست شاہد اتن خفادی رحمت اللہ نے فرماتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مخلوق میں سے فلا کا علم چاہے وہ فرشتہ ہو جو بھی ہو فلا کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے تو اس نے حضور کو گالی دیا اس نے حضور کو گالی دیا اور شخص کافر ہو جائے گا جب عزیز الرحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب ایک شخص یوں ہی نہیں بک رہا وہ وہ یقین سے کہہ رہا ہے لفظ موجود ہے وہ یقین سے کہتا ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے آپ کیا کہتے ہیں ان کا قلم روح جاتا ہے بلکہ شیطان کی فضائل میں انہوں نے آیت نکلتی ہے کہ شیطان یوں دیکھتا ہے یوں دیکھتا ہے میں پوچھتا ہوں علماء دیوون سے یہ کہاں کی حقانیت ہے ایک مفتی مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے اور یقینی طور پر آپ کا قلم حضور کے فضائل کو بیان کرنے سے رک جاتا ہے شیطان کی فضائلت میں آیتیں لکھتے چلے جاتے ہیں اور اسی سے کچھ صفحہ پہلے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک بچے نے تھانوی صاحب کی مدرسے میں گستاخی کر دی تو اس صاحب نے دنڈہ مارک اس کو مدرسے سے نکال دیا تو مفتی عزیز الرحمان صاحب سے پوچھا گیا یہ بیان انٹرنیٹ پر بھی جا رہا ہے کوئی لفاظی میں نہیں کر رہا اگر کوئی چاہے تو برائے رات ہم سے ملاقات بھی موضوع پر کر سکتا ہے تو پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ تھانوی صاحب کی گستاخ کو دنڈہ مارکے مدرسے سے نکال دیا کہ اس کے بارے میں کیا ہے تو آپ بدرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ہم نے کہا سوحان اللہ گستاخی جب تھانوی پر رکھی جاتی تو گستاخی یاد آتی ہے سرکار کا نام لے کر نبز یقین کے تھا آپ انصاف پسند ہوگئے آپ اسی نبی کے کنمہ بننے والے میں آپ کے بارگاہ میں استغاثہ دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتائیے آپ کا دل کا کہتا ہے اس بارے میں اس سے بڑی میرے مصطفیٰ کو گانی چاہوگی اس سے بڑی دہریت اس سے بڑی دجالیت اس سے بڑا کفر چاہوگا کہ اب وہاہبی کھڑے ہو کر رسول پاپ و ماں بہن کی گانی دیں گے کیسی ہوں یہ جائے گی حضرات محترم آپ اپنے دل سے پوچھئے کیا دل آپ کا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ شیطان اللعین کے علم کو مصطفیٰ پر فوقیت دی جائے آپ کو سرکار کے اس وقت کو بیان کرنے کی توفیق نہیں شیطان کے وقت کو بیان کر جا رہا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہدایت اتا فرمائے کم سے کم آپ کے بزرگوں نے جو بات لکھی ہے جو نکل گئی ہے قلم سے اس کا اظہار کرتے ہوئے نبیہ پاک کو حاضر ناظر بحیثیت علم کے مان کر یہ اختلاف کا دروازہ بند کیجئے تاکہ امت کو جو دو طرف سے کفر اور شرکی بھرمار ہو رہی ہے اور امت مسلمہ گویا کہ ایک ہندووں اور عیسائیوں کی سازش کا شکاہ ہو چکی ہے اس خور سے ہم بھار آئیں اور مسلمانوں کو کافر کہنے سے مسلم کہنے سے خدا رہا اپنی زبانوں کو روکھیے اپنی زبان کو حضور علیہ السلام کے ذکر سے ہمیشہ پر کر کے رکھیے آگے اسی موضوع پر ایک آیت کریمہ ہے جس کے بزاعت آپ سلام فرمائیے اس میں بھی میرے آقا کے ایک بڑے پیارے بس کو بیان سیا گیا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہر تیز کے لیے ہم نے ہر ذات کے لیے ہم نے توجہ کی ایک جگہ رکھی ہے ہر ذات کے لیے ہم نے توجہ کا ایک قبلہ رکھا ہے جس کے طرف وہ مغزول ہو کر اس سے مرکتے پائے اس آیت کریمہ کے تحت بغداد کے شہنشاہ امام المفسرین علامہ سید محمود علیسی رحمت اللہ علی اپنی کتاب تفسیر حلمانی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے گوئے کہ ہر ایت سے لیے توجہ کی ایک چھنک رکھی ہے جس کے طرف وہ مغزول ہو جاتا ہے تو آپ کبارت بری ایمان و فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ معلوسی کو تمام مکتبہ شکر کے لوگ مانتے ہیں یہ درست قرآن نے سنیے دیا جا رہا ہے کہ اس میں ایسی حوالے پیس کے جائیں جس کی ایمانیت پر کسی کو شک نہ ہو اور ایسے مفسر کی بار میں نے یہ آلہ حضرت کے ایک فتوہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے میں نے گویا کہ مسئولت اہل سنت کے مشہور اقادر کی ایک کتاب کا حوالہ پیش نہیں کیا ہے بلکہ ان گدرگوں کا حوالہ بطور کمہید اور بطور ہدایت کے پیش کر رہا ہوں کہ ان علماء نے یہ باتی لکھی ہے تو آپ ان کی تکثیر کے قائل نہیں ہوتے ہم اگر یہ بات کر دے تو آپ ہمیں دار اسلام سے باہر کر دیتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اللہ معلوسی سایت کریمہ کے تحت اللہ نے ہر کیس کے لیے توجہ اس کے لیے جہد بنائی ہے ایک قبلہ بنایا ہے اللہ نے ہر ایس کے لیے قبلہ بنایا ہے اللہ کے مقرب بندوں کا قبلہ عرش عرش بڑھتے تو ان کا جسم تو قابلے کے سامنے ہوتا ہے ان کی روح عرش کا تواز کرتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ ان کی روح کی بلندی یہ ہے تو اس بلندی کی توجہ کا قبلہ وہ ہے اور جسم جو پسلی کی طرف ہے تو اس کا قبلہ یہ بیت اللہ کی معرض ہے فرماتے ہیں کہ قبلت المقربین العرش مقربین کا قبلہ عرش ہے ورحانی القرصی اللہ کے روحانیت سے لبریز بندے جو ہیں ان کا قبلہ ان کی روحوں کا قبلہ قرصی ہے وَقَرُودِينَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورِ اللہ کے سرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے اور پھر فرماتے ہیں وَقِبْلَةُ الْجِفَدِكَ الْقَعْبَى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا قبلہ قابہ ہے آپ کے جسم کا قبلہ قابہ ہے وَقِبْلَةُ الرُّوحِ كَانَا اور آپ کی روح کا قبلہ رب کی ذات ہے اور رب کا بھی قبلہ ہے تو فرمائے وَقِبْلَةِ يَنْتَا اور رب کا قبلہ آپ کی ذات ہے یعنی جہاں پر رب کریم کی قبلت کی نظر ہمیشہ مرکود ہوتی ہے کہ ہمیشہ جس ظلموں کے ارد جرد نہ ہوئے طواب ہوتی ہے اور رب کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کی توجہ جہاں پر ہوتی ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا کہہ ہے مبارک ہے ایک دفعہ درد پاک کر لیجئے ایک آیت کریمہ یہاں پر قابل یہ تشریح ہے ہم نے گذشت کا درس میں بھی اس چلو